دیکھیں جی میری بہت امپورٹنٹ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے دوست آج کل پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کلینک کھولنا چاہتے ہیں تو کسی بھی ڈاکٹر کو ایک کلینک کھولنے سے پہلے کسی اتائی کے کلینک کو ضرور وزٹ کر لینا چاہیے تاکہ اسے اگزیکٹلی آئیڈیا ہو سکے کہ کلینک پہ کتنی انویسمنٹ کرنی ہے ایک چھوٹی انویسمنٹ کے ساتھ اگر آپ کلینک کھولیں گے تو آپ کے ایک تو رننگ ایکسپینسز منتلی پورے ہو جائیں گے اور پھر آپ کو اتنے پیسے نہیں ڈالنے پڑیں گے کہ آپ دوسرے یا تیسرے مہینے فلوپ ہو کے بند کر دیں اس لیے ہمیشہ جو ہے ایک بہتر پلاننگ کے ساتھ کلینک کھولیں اور ہم نے پروپر ایک واتس اپ گروپ بھی بنایا ہویا ہے ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اس کے اندر اور جو جنرل پریکٹس ہے اس کو سٹرینٹھن بھی کرنے ہی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی اس گروپ میں آٹ کیا جائے اور آپ کو ریگلرلی ایک کوشش کی جائے کہ ایسا ایک چین کا حصہ بنا دیا جائے جس کے ذریعے آپ کو ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام سے ایپی آئی والوں سے باقی جو ٹی بی کنٹرول پروگرام ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا لیزوان برا دیا جائے تاکہ آپ کا سینٹر جو ہے اس علاقے کے اندر ایک مرکز بن جائے اور وہاں پہ تب لوگ اسی سینٹر کو وزٹ کرتے ہو ایک میاری علاج وہاں سے ملے اس طرح بڑے ہسپالوں پہ بھی رشت ختم ہوگا اور ڈاکٹروں کو بھی جو ہے ایک جائز روزگار دستیاب ہوگا نوکریوں سے ہزار درجے بہتر ہے کہ آپ اپنا سینٹر بنائیں مگر یاد رکھیں کہ کبھی بھی پیسے بہت زیادہ ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اگر آپ لاہور میں ہیں تو میں آپ کو اپنے یہاں پر دو تین دوست ہیں جن کے کلینک چل رہے ہیں ان کے ساتھ پٹھا دوں گا کچھ دنوں کے لیے اور اس کے علاوہ کسی اتائی کا سینٹر ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کتنی تھوڑی انویسمنٹ کر کے کتنے پیسے بنا رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے اگر آپ کو ساتھ تو نہیں بٹھائے گا مگر آپ کو ادھر اکھے ہوئے بینج سوفے یہ چیزیں دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ لوگ میکسیمم اتائیوں کے پاس ہی جانے کو پریفر کرتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کم آتے ہیں